اسلام علیکم سکندر صاحب جی میرا سوال یہ ہے کیا آب زمزم کے پانی سے وضو ہو جائے گا اسلام علیکم جزاک اللہ خیر علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آب زمزم سے اگر کسی نے وضو کر لیا تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا اور اس وضو سے نماز بھی ہو جائے گی لیکن آب زمزم سے وضو کرنا نہیں چاہیے برکت والا پانی ہے تو اس کا عدہ بہترام کرنا چاہیے وضو کریں گے تو وہ زیادہ تعداد میں زمین پہ بھی گرے گا اور پھر وہ زمین کے ذریعے سے دوسری ناپاک جگہ پر بھی جائے گا نالی وغیرہ کے ذریعے ہوتا ہوا تو اس لئے اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے یہ عدب نہیں ہے اور اگر کئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں دوسرا پانی موجود ہی نہیں ہے صرف آب زمزم ہے تو پھر اس سے وضو کیا جا سکتا ہے اور ایسے صورت میں اگر اس آب زمزم کو بھی بچانا چاہتا ہے تو وہ آب زمزم کو کسی اور کو تحفہ دے کر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ یقین ہو کہ وہ واپس دے دے گا ورنہ یہ کہ آب زمزم سے وضو کر کے نماز اگر پڑھ لے پانی کی قلت کہیں پر ہو نماز کی وقت کی بھی گنجائش نہ ہو اور پانی تلاشنے میں وقت لگے گا تو کر لینا چاہیے اور جہاں پانی موجود اور آسانی سے تو وہاں پھر ہی اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے پتھر دے حسن لالے پرنبار پرنبار بنایا